خج آسف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہے شاید ان کے ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گی ڈی ایو میں نیو یورک میں اتنا کیٹیگورکلی جنرل باجوا سیڈ کہ نو کوسٹن آف ایکسٹینشن اور ان کی پوزیشن تھی میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ پنت ہے اور گورنمنٹ کی یہ پروگیٹیو ہے وہ کس کو کرتے ہیں 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی تو پنڈی میں جی ایچ کیو کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفرمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے اگر وہ کوئی علموٹیف پلے کرنا چاہتے میریٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اچھا خواہ صاحب ملک احمد خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے حافظے سے نکل گئی ہیں تو آپ اس پہ کچھ ریسپونڈ کریں گے بہت مہربانی میری صاحب میرا حافظہ جو ہے ٹھیک ہے میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ آپ سے جواب دے دیتے ہیں بعض وقت مسئلتوں کی وجہ سے جواب دیتے ہیں بعض وقت واقعی بڑھاپے کی وجہ سے جواب دیتے ہیں لیکن میرا ہو سکتا ہے ابھی پانچ منٹ پہلے یہ دس منٹ پہلے تک کی باتیں مجھے ہو سکتا ہے یاد نہ رہیں لیکن مجھے ماضی جو ہے نا جو آپ کے ساتھ بھی جو رفاقت رہی ہے پینٹی چوتیس پینٹیس سال سے اس کا ایک ایک لمحہ یاد ہے ملکہ احمد خان صاحب میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں ان کے مزرگوں کے ساتھ میری بڑی نیازمندی تھی اور نیازمندی کا تقدس بھی میرے سامنے ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ وہ کسی اور سیچویشن کی بات کر رہے ہیں میں کسی اور سیچویشن کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہمارے نیریٹیو میں ان کے نیریٹیو میں اور میرے نیریٹیو میں کوئی تضاد نہیں ہے وہ نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کا بھی نام لے رہے ہیں مالک صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کہ آپ لوگو بھی وہاں پہ موجود تھے اس کے بعد نیو یورک کی بات کر رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں میں particularی اس بات کی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں وہ ہیں جو ان کی رہائشگرہ جو چیف آرمی سٹاف کی رہائشگرہ وہ اُدھر ہوئیں جن میں جنویں Its90% کہ احمد خان صاحب بات چلے گے واش روم وغیرہ جانے کے لیے ادروائز ہم دونوں وہاں پہ کٹھے تھے اور ہمارے سامنے ساری باتیں ہوئی ہیں اس لیے ہماری باتوں کی کانٹرڈیکشنز جو ہے وہ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی نہیں خواہی صاحب اگر آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں خواہی صاحب جو ملک احمد خان صاحب ہیں وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے لیکن خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے وہ اپنے لیے بھی کوشش کر رہے تھے اس چیز کی وہ تردید کر رہے ہیں نہیں دیکھیں میں سارت کرنے لگا ہوں میں نے کوشش کی ہے اس گفتوش سے پہلے میں ملک احمد خان صاحب سے بات کر رہوں تاکہ ہماری باتوں میں کچھ کو اگر تضاد ہے ہم اس کو دور کر لیں ہم ایک پارٹی میں ہیں ایک ہی لیڈرشپ ہیں فاندانی تعلقات ہیں میرا اپنا ذاتی تعلقات ہیں میرے ایک لحاظ سے وہ موسن بھی ہیں انہوں نے بہت بہت مشکل وقت میں مجھے ہیلپ یو ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے کھل کے اطراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ہیونگ سیٹ دیکھیں ایک شخص کا کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کہنا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا لیکن ایک سیچویشن جہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ڈیڈ لاک ہوا ہو یا فس پسا ہوا ہو یا ڈیڈ لاک ہوا ہو وہاں پہ ایک آپشن کی صورت میں آفر کرنا ہوئے ایک الہیدہ چیز ہے یہ دو الہیدہ چیز ہیں یہ میرا خیال ہے میرا مظلوب ہے انٹیلیجنٹ اناف یو آر تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات ہوں اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ گیا ہے نا ہم میں جو بات کر رہا ہوں میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے تھے خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے تو خائی صاحب کیا یہ درست ہے کہ جب وہ جس سینس میں انہوں نے پہلی دفعہ ایکسٹینشن لی تھی میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا جو جو پہلی دفعہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ڈیڈ لاک تھا اس کا سلیوشن کے طور کے اوپر وہ کوئی اس قسم کی ٹیمپریری رینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کا انہوں نے اندیا دیا تھا کہ یہ بھی ایک اوپشن ہو سکتی ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں ہاں میں سمجھ گئے ہیں تھوڑا سا ذرا آپ ویورز کو بھی سمجھا دیں نا کیونکہ آپ اتنی اہم بات کر رہے ہیں تو اگر آپ ویورز کو تھوڑا سمجھا دیں گے تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا پوری قوم پہ دیکھیں میں انہوں نے آپ تو سمجھ گئے ہیں تو اسی ویسے بھی سمجھ دار ہو بہت ہی سمجھ دار ہے گئے ہو لیکن میر صاحب جو بات انہوں نے جو برکردار احمد خان صاحب محمد احمد خان صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ بلکل دروست ہوگی آپ بھی اس کے ویٹریس ہیں وہ اور بھی پبلک پلیٹس فارم پہ کا ہوا ہے لیکن یہ ایک ڈیڈ لاغ کو سالو کرنے کی بات ہو رہی تھی جس میں وہ ہماری ریکمینڈیشنز کو قبول نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے ہماری ریکمینڈیشن کی قبولیت کی ایک طریقہ نکالا کہ انٹیرم پیریڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو بات میں کر رہا تھا پہلے انٹیرم پیریڈ میں آپ یہ سلوشن کر لیں اور آپ اپنی مرضی کر لیں انٹیرم پیریڈ میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چھ مینے کے لیے سال کے لیے مجھے ایکسٹینشن دے دیں جی 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 اور اس وقت تک جو ہے پھر جو ہے آپ اپنی چوائس یہ بات تھی بلکل میں اور اس کے لیے میں نے آپ کو کنوے کیا ہے کہ مجھے جو بھی آپ کسی فورم پہ لے جانا چاہتے ہیں کسی قسم کی قسم یا حلف لینا چاہتے ہیں میں اپنے بیورز کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس پہ قرآن بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن میں نے خواجہ صاحب سے درخواست کی کہ نہیں اس کو قرآن کو اس میں رہنے نہیں لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ نومبر دوزار بائیس میں کسی بھی قیمت پر سینئر موس جو آرمی آفیسر تھے جنرل آسم منیر وہ کسی بھی قیمت پر ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار نہیں تھے ریزسٹنس کر رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں میرا اپنا جو بھی چھوٹا موٹا سیاسی ایکسپیرینس ہے میرا خیالت چاہتے تھے کہ انہوں نے جو پاور ہے دوزار سولہ سے لے کے دوزار بائیس تک جو ایکسرسائز کی وہ اس کی پریسیڈنس پاکستان میں بہت کم ملتی ہے جو بھی مخواہشات یا جو بھی امنگیں امران خان صاحب تھیں وہ بھی ساری انہوں نے پوری کی امران خان کو لے کے آئے اس کے بعد امران خان والا سارا شو جو ہے ساری فلم جو ہے وہ چار سال چلائی تو ہی ایکسرسائز امنس پاور اور امران خان صاحب ان کو باپ کہتے تھے اور ان کی تعریفیں ٹیلی وین پہ بیٹھ کے اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں اور گاؤں وغیرہ میں جو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی تعریفیں وہ بھی نہیں کرتے تو اس قسم کا یہ چیزیں یہ نشہ ہوتا ہے یہ یہ اس کی اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے آپ کو جب آپ بڑے عوضوں پہ ہوں اور میں کل بھی کسی کو کہا تھا کہ ازواز دوست ایک کتاب ہے مختار مسعود کی خوش آمد کہا ہے کہ کونوں نے سات آٹھ صفوں میں ڈیفائن کیا ہوا ہے بہتر یا ترہتر صفے سے لے کے اس ترہتر صفے تک جو ہے تو ضرور پڑھئے گا اس میں کہ خوش آمد کس طرح بندے کو اڈکٹ کر دیتی ہے میں نے پڑھی یہ جی میں نے یہ کتاب میں نے یہ کتاب جب میں گورنمنٹ کاللیجی لاہور میں پڑھتا تھا اس زمانے میں پڑھ لی تھی سر یہ میں نے کتاب تب پڑھی تھی جب مختار مسعود صاحب مظہوم نے میرے والد مظہوم کو دی تھی اور یہ یہ سیونٹیز کی بات ہے بارا ہم موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ اس چیز کو جو ہے ترک کرنا اس حیبٹ کو یا اس علت کو ترک کرنا جو ہے کہ آپ سٹارٹ انجوائنگ پاور سٹارٹ انجوائنگ سو منی ادر پرکس ان پریولیجز جو ہے وہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے تو میرا میرا اپنا خیال ہے کہ بائیس صاحب جو ہے کانٹینیوشن چاہتے تھے خود جو ہے وہ آویسلی عوضے سے ہٹ جائے اور لیکن اچھا خواہی صاحب ایک اور ہینڈ پک میں یہ ایک فکر ہوں اپنا ہینڈ پک بندہ جو ہے اپنا بندہ وہ اپوائنٹ کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی پاور کی کانٹینیوٹی جو ہے قائم رہے یہ میری ایسیس تو باجوا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کسی موقع پہ جنرل فیض حمید کی بھی سفارش کی کہ ان کو آرمی چیز بنا دیا جائے انہوں نے یہ یہ ضرور کہا کہ جی کہ میں اس کو نہیں پوچھ کرتا آپ بھی جو ہے جو آپ آپ بھی اپنی جو انسسٹ کر رہے ہیں یا اسرار کر رہے ہیں اسے دسپردار ہو جائیں تو کسی اور ایک اور نام انہوں نے سائر شمشات صاحب کبھی انہوں نے نام لیا پھر انہوں نے ایک اور صاحب اور پھر انہوں نے انہوں نے ہمارے ایک دوست کو جو ہے جو ان کو انہوں نے لنڈن بھی بجوایا کہ کوئی مقمکہ ہو جائے جی وہ دوست اب آپ کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور آپ ان کی وزارت عظمہ میں آپ وزیر دفاع تھے لیکن وہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو کیا اتنا شوق تھا کہ وہ کیوں باجوا صاحب کے بحاف پہ نواز شریف صاحب سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے میں میں کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا مجھے ان کے ساتھ جو تیس پینتیس سال کا میرا تعلق ہے مجھے اس کا بڑا اترام ہے میں زیادہ بات اس سلسلے میں نہیں کرنا چاہتا ہر بندے تو حق ہے کہ اپنی خواہشات رکھے ان خواہشات کو پورا کرے ہر بندے کا حق ہے خواہش صاحب یہ بتائیں کہ اب جس طرح کے جنرل فیض جو ہیں ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے کوٹ مارشل شروع ہو گیا تین مزید فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ جب جنرل فیض جو ہیں وہ یونی فارم میں تھے اس زمانے کی تحقیقات ہو رہی ہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے زمانے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے زمانے میں بھی جنرل فیض کا جنرل باجوا سے رابطہ تھا اور پہلے بھی جن محملات کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو جنرل فیض جو ہے ان کو اصل پروٹیکشن تو جنرل باجوا سے ملتی تھی تو کیا یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے کہ اگر جنرل فیض کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو باجوا صاحب کی بھی ہونی چاہیے دیکھیں میں مجھے اتنا اتنا ضرور جو میں اعتماد کے ساتھ جو بات کہہ سکتا ہوں باقی تو سپیکولیشن ہوگی جنرل باجوا صاحب کا اور جنرل فیض کا بہت قریبی تعلق جس طرح نہیں وہ ہمارا کرکٹر کہتا ڈیٹا بہت ہے اس طرح جو ہے یہ بہت قریبی تعلق تھا یہ ویسے ہی تعلق ہے جیسا آپ کا اور نواز شریف صاحب کا میرا نواز شریف کا بڑا صورت و پیارا تعلق ہے اس میں کوئی جو ہے نا موٹیو شامل نہیں ہے نہ ان کا کوئی موٹیو ہے نہ میرا موٹیو ہے اور اس تعلق کی جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں میرا نواز شریف کا اندیس سو چوہ سوٹ لے جائے نا پیچھے چھے اور چھے یہ ساٹھ سال کا تعلق ہے تو ساٹھ سال کی تعلق کی جو پائیداری جو ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے اچھا یہ تو سارا یہ تو پرموشنوں کا اور پوشنگ اس کا مطلب ہے میں نے غلط مثال دیے میں نے غلط مثال غلط بالکل میں اتجاج کرتا ہوں میں واپس لے لیتا ہوں میں اپنی مسال واپس لے لیتا ہوں لیکن خائے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ملک احمد خان صاحب نے بھی انڈی ایو کی جس میٹنگ کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ تو جنرل باجبا صاحب یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بار بار کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا اور پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ کسی بھی وقت مارشلہ کا آپشن موجود ہے یہاں تک کہا کہ جن لوگوں کو مارشلہ لگانے کے بعد گرفتار کیا جائے گا ان کی لسٹ بھی بن چکی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں یہ سامنے بیٹھے ہیں حامد میر صاحب ان کا بھی نام شامل ہے لیکن خائے صاحب کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجبا صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی مارشلہ کی باتیں کرتے تھے دھمکیاں دیتے تھے دیکھیں میں میر صاحب آپ نے میں جو بات نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کر دی ہے اور میں اس کے لیے مجھے لحاظ جو ہے وہ پھر کہوں گا ملک احمد خان صاحب کا لحاظ اور ان کے ساتھ جو ایک محبت اور پیار کرشتہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک سٹنگ میں انہوں نے جس وہ کہتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکزیکٹلی یہ بھی اشارہ کیا میں مارشلہ لگا دوں گا جی 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 تو خواہ صاحب اب آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے تو ایک آرمی چیف جو ہے اس نے بطور ایک فوج کے سربراہ کے وزیر دفاع کے سامنے کہا کہ جی ہم مارشلہ بھی لگا دیں گے اور صرف آپ کے سامنے نہیں کہا یہ باتیں تو انہوں نے ڈی او میں ایک ایسے مجمع میں مجمع میں کہیں ہوئی ہیں مجمع میں کہیں ہوئی ہیں تو کیا پھر اس بندے پر اس کا اتصاب نہیں ہونا چاہیے میں کون ہوتا ہوں میری اتنی آپ وزیر دفاع ہیں آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے آگئی اوقات سے پڑھ کے باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے سب یہ دیکھیں یہ جب خواہشات کی جو ہے ایک سلاب ہو خواہشات کا تو انسان جو ہے نا وہ پھر الٹیمیٹلی سٹنبل کرتا ہے انسان ٹھوکر کھاتا ہے ایک خواہشات جو ہے نا کنٹرول میں رہنے چاہیے میں ایک بات میرے خیال ہے میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے بھی یہ بات جو ہے میں جلدی آپ کو سنائی تا ہوں میرے والد سپیکر کا الیکشن آر گئے میں باہر رہتا تھا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا ابا جی مجھے بڑا افسوس ہوئے اب الیکشن آر گئے کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی بڑا افسوس ہوئے تو میں نے کہا جی لیکن مجھے ایک نصیت بھی ہوئی یہ میرے والد نے مجھے کہا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو میں نے کہا ابا جی نصیت کیا ہوئی ہے بیٹا میں نے اس عوضے کے لیے ایک خواہش بڑی کی تھی اور شدت کی خواہش زندگی میں بیٹا یاد رکھنا صرف اللہ کی رضا کی کرنا کسی دنیاوی چیز کی نہ کرنا نہیں تو پشتاؤں ہیں اور یہ دنیاوی چیزوں کے پیچے ہم پاگلوں کی طرح نہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں نہ کوئی جو مذہب سکھاتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کی قدر کرتے ہیں ایک پاگلوں کی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے جو اندہ دھند باگتے رہتے ہیں ہمیں خصوصاً جو حکمران طبقے جس طرح میں بھی چھوٹا موٹا ایسے اس طرلق ہے میرا تو ہم لوگوں کو اس سے پریز کرنے چاہیے یہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ چیز جو ہے یہ عمل جو میں نے آپ کو مسائل دی ہے اس وی عمل کرنا شروع کریں اچھا